بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں افاق نظیر آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکل ناظرین آج کے پروگرام کی ڈسکیشن میں بات کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کا پروٹیسٹ کتنا کامیاب رہا پھر صدر کے امیدوار محمود خان اچکزئی کے گھر پر چھاپا مارا گیا اس معاملے کی کیا تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے پھر دو بڑے آئینی عوضے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے پھر مریم نوا صاحبہ پنجاب میں پہلا سرکاری کینسر آسپٹل بنانے جا رہی ہیں کتنے عرصے میں اس کو مکمل کیا جائے گا کیا یہ پروجیکٹ ہے سائی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے پھر سینٹ میں سوشل میڈیا کو بین کرنے کی قراردات پیش کی گئی ہے اس پر بھی چھوٹی سی ڈیبیٹ کریں گے حماس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے حماس صاحب پہلے تو ویلکم آپ اچھا حماس صاحب بتائیے گا پاکستان طریقہ انصاف کا پروٹیس کتنا کامیاب رہا دیکھیں میرے نزدیک تو اس کے اندر عالی قیادت چونکہ یہاں پر موجود نہیں تھی وہ ساری قومی سیمبلی میں موجود تھی اور کچھ جیلوں میں ہیں جو بڑے ایکٹیف میمبران تھے اور جو مقامی کے آتنے ہیں انہوں نے اس کے اندر کوئی دل سے کوئی سٹرگل نہیں کی کچھ تو جو لوگ نکلے وہ اپنی مدد آپ کے تیاتی نکلے ہیں اور کچھ خوف جو پنجاب پولیس کا ہے وہ سب واضح نظر آ رہا تھا کہ خوف کی فضاء پیدا ہوئی ہے اور نون لی کی گورنمنٹ کے اندر یہ خوف کی فضاء ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ ایک نارمل سی بات ہے کیونکہ وہ ایسا رکھتے ہیں پکات تو میرے نزدیک پروٹیسٹ کے اندر جو سب سے بڑی نکامی ہے وہ ہے مقامی قیادتیں ہیں جو ہیں ان کی طرف سے جو کام نہیں کیا گیا لوگوں کو پشپ نہیں کیا گیا ان کو بیک اپ نہیں کیا گیا نتیجہ تن یہ شو جو ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب نہیں رہا میں ذاتی طور پر شامل ہوا اچھرے کے اندر میں میں نے دیکھا پھر میں لہور ہائی کورٹ کے باہر بھی دیکھا تو میرے ایک بڑے قریبی عزیز جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھے ان پروٹیسٹ کے اندر تو ایک جگہ پہ جگڑا ہو گیا ان کو پولیس والوں نے مارا وہ گنگا رام میں چلے گئے اور وہاں پر پولیس جو ہے گنگا رام میں ان کو گرفتار کرنے پہنچے تو وہ تو ڈاکٹروں کی میر بانی انہوں نے جا کے پولیس کو کہا کہ اس کو اگر اب ہاتھ لگایا تو پھر دیکھنا مگر یہ ہے ہما صاحب پور احتجاج میں کیا تکلیف ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ احتجاج ہوتا ہی کیوں ہے اصل پرابلم یہ نہیں ہے پور امن احتجاج تکلیف ہوتا ہی کیوں ہے بھئی مسئلہ یہ احتجاج تو آئینی حق ہے آئینی حق ہے لیکن یہ گورنمنٹ نہیں مانتی اگر گورنمنٹ نے ایک مرتبہ احتجاج کی اجازت دے دی اور احتجاج کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلی مرتبہ احتجاج سے چھوٹا ہوگا تو پھر جو عوام کے دلوں میں اور نفرت پیدیاں ہوں گی وہ ہوتی رہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں گورنمنٹ کو کوئی پروانی ہے گورنمنٹ کو اس وقت پرابلم یہ ہے کہ احتجاج نہیں ہونے اچھا آپ نے کہا نکام ہوا تو نکام ہونے کی مختصر مجھے وجہ نکام ہونے کی میں نے سب سے بڑی بنیادی وجہ آپ کو بتائی ہے کہ مقامی جو قیادتیں ہیں وہ انہوں نے دلچسپی ہی نہیں لی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مقامی قیادتوں کی جانب سے ایسا رویہ اپنایا جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی مقامی قیادتوں کے بڑوں کو اب ایکشن لینا پڑے گا ان کے خلاف کہ یہ سوئے میں جب ٹکٹیں لینی ہو تو یہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں اور جب لوگوں کو بیک اپ دینا ہوتا ہے تو یہ لوگ گھروں میں سوئے ہوتے ہیں یہ ایون دیکھیں جہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں وہاں پہ کوئی مقامی لیڈر نہیں پہنچا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آئے ہیں لوگوں نے خود سے گھروں سے نکلے ہیں پیغام سن کے اور یہ مقامی کے ہاتھ نے گئی کون سے بڑا لیڈر گیا ہے جی کوئی بھی نہیں گیا سب سب ہو گئے جی سیمبلی گئے سارے سیمبلی چل گئے نے چھیک ہو گئے اچھا حماسہ میں اس طرف آنگا صدارتی امیدوار ہیں محمود خان اچھاکزئی ان کے گھر چھاپا مارا گیا ہے محافظ کو اٹھا لیا گیا جی جی بلکل کیا کہیں گے دیکھیں یہ ایک بڑا علمیہ ہے ہمارے ملک کے اندر یہ الزام لگایا جا رہا ہے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ پر اس کو مرد الزام ٹھہرائے جا رہا ہے لیکن دوسری طرف جو لوچستان پولیس ہے اس کی طرف سے یہ یعنی کہ یہ جو ایک ہم نے ایک رویہ بنا لی ہے میں نے پہلے کہا نا ایک خوف کی فضاء پیدا کر دی گئی ہے محمود خان اچھاکزئی کے مطلق یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنایا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے بہرحال ابھی تک اچھا ڈی سی کا موقف سامنے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈھائی کنال ارازی کے اوپر انہوں نے چار دیواری کی ہے اس پر قبضہ کی ہے اور پھر جب آہ سیکیورٹی ان کے بس پہنچی ہے تو انہوں نے اسلاح تانہ ہے تو اس کے اوپر ان کے محافظ کو دیکھیں اسلاح تانہ ہے تو اسلاح چلایا کیوں نہیں ڈی سی صاحب سے پوچھیں کہ اسلاح تانہ ہے تو چلا کیوں نہیں بھائی آپ گولی مارتے پھر آپ نے گولی کیوں نہیں چلائی آپ بندے کو میں نے گن پکڑی ہے کوئی مجھ آگے ہاتھ لگائے گا بھائی تم نے میرا ایک محافظی اٹھا لیا اور تم کہہ رہے اس نے اسلاح تانہ ہے تو چلایا کیوں نہیں یہ lame excuses ہیں اور دوسرے نمبر پہ اور جو ڈھائی کنال ارازی ہے کہ اس نے آج قبضہ کی ہے اس کا گھر تو بڑا پرانہ بنا ہوگا اور اگر ڈھائی کنال کا آج آپ کو یاد آیا کہ جی آج قبضہ کر لیے یہ صرف اور صرف ایسے خامخواہ کی ایک ہے جس کو کہنا چاہیے کہ تلوے چاٹنے والی قوم جو تلوے چاٹتے ہیں اور وہ دیکھیں جی وہ جی محمود خان اچکزہی نے یہ کہا ہے تو ڈی سی صاحب پہنچ گئے اس کے گھر آج یہ ہے کل کوئی اور ہے پرسوں کوئی اور ہے اور کچھ نہیں تو بوٹوں والے بھی ہیں کل کل کوئی بھی آ سکتا ہے اور پارلیمنٹ کے فورم پہ اگر وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے تو پھر کہاں پہ کر سکتے ہیں اب دیکھیں پارلیمنٹ وہ پاکستان کا واحد فورم ہے جہاں پر آپ کسی کے مطلق بھی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں آپ کے پاس اکتے آ رہے ہیں اور آپ کے اوپر کیسز نہیں بن سکتے مگر یہ جو کیسز بنانے والے ہیں یہ اتار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر بات کرنے تو کسی اور کیسز میں ان کو ساتھ ہیں اچھا ہم آسا میں اس طرف آنگا اکبر ایس بابر پاکستان تریکن صاحب کے انٹرپارٹی الیکشنز چیلنج کرنے جا رہے ہیں اب کیا مسئلہ ان کا آج سے بیس دن پہلے پہ میں نے ایک بات کی تھی کہ چار لاکھ یا آٹھ لاکھ کارکون ایک طرف اور پندرہ بندے ایک طرف یہ لیکن یہ پندرہ بندے بھاری ہیں ان آٹھ لاکھ کارکونان کے اوپر اور اکبر ایس بابر ایک مرتبہ پھر وہی کرنے جا رہے ہیں جو پہلے کیا تھا جو کے قانونی لحاظ سے وہ زیادہ مضبوط ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جو حالیہ آہ کیادت ہے اسے زیادہ مضبوط اکبر ایس بابر ہے یہ میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں وہ زیادہ مضبوط ہیں لیکن اگر اکبر ایس بابر کو ایک مرتبہ انتخاب کے اندر لے آتے تو کون سی قیامت آ جانی تھی اس کو کہیں آ لڑے یار انتخاب لڑے ہماری جو پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت اس کو بلاتی کہ آئیں جناب اکبر ایس بابر صاحب آپ آ کے اکبر ایس بابر کو گراؤنڈ ریالیٹی نہیں پتا کہ عمران خان صاحب سے پی ٹی ہے یہ عمران خان صاحب نے جس چیز کے اوپر انگلی رکھنی ہے ہونا وہی ہے عوام نے بھی وہی تسلیم کرنا دیکھیں اکبر ایس بابر کو جو لوگ چلا رہے ہیں آپ ایک آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کتنی دیر چلے گی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ لوگ بکواس کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ دو منہ چار منہ یہ پارلیمنٹ تب تک چلے گی جب تک صاحب جائیں گے جو چلا رہے ہیں اسی طرح یہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے کیا یہ اکبر ایس بابر خود کر رہا ہے یہاں اس کو کوئی چلا رہا ہے اگر اکبر ایس بابر خود کرنے والا ہوتا تو اب تک فارق ہو چکا ہوتا ہے صحیح بات ہے لہذا یہ سب اقواس ہے جھوٹا ہے اس کو چھونے آگا اچھا چیرمنٹ سینٹ کی طرف آنگا ان کو عہدے سے اٹھانے کے لیے درخواست دائر ہوئی ہے بھئی ازاری سی بات ہے وہ ایم پی اے بن چکے ہیں اور انہوں نے میرا خیال سننے میں آیا کہ حلب بھی اٹھا لیا ہے تو اگر وہ ایم پی اے بن گئے ہیں تو پھر ریزائن کر دیں تو میرا خیال ہے بہتر طریقہ تو یہی تھا کہ وہ ریزائن کر دیتے فوری تو اور پہ کہ جی میں ہے چونکہ بن چکا ہوں لہذا میں کرنوں گا لیکن اس کے اندر وہ ابھی تحریکیں وہ سوری پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے پہلے یوسف رضا گلانی ایک مرضی پھر سینٹ کا میمبر منتخب ہو جائے حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی یوسف رضا گلانی کو الیکشن نہ لڑواتے اور اگر الیکشن لڑوائی ہے اب تو ان کو قوم اسیمبلی میں نہیں دیں یہ تو قوم کے پیسے کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں خود بھی جیسے عمران خان کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ عمران خان مزاق کر رہا ہے جی دس دس سیٹوں سے کھڑا ہو جاتا تو تم کیا کر رہے ہو ابھی تم نے الیکشن لڑا ہے ابھی اس کے فورن بعد تم سیٹ شوڑ کے تو وہ سینٹ میں جا رہے ہو اس کے پیسہ تمہارا باپ بھرے گا تم نے اتنا پیسہ دیا ہے ٹیکس میں کہ تمہیں یہ سارا یہ اگر کاؤنٹ کرے تو کرونوں اربوں روپے کی بات ہو رہی ہے اربوں روپے لگتا ہے قوم کا تو یہ تم وہاں سے وہ چھوڑ کے اور جلے گئے اور سینٹ کے اندر تمہیں پہلے نہیں بتا تھا سوہے ہوئے تھے پہلے یہ قوم کے پیسے کے ساتھ مزاق کرنے والی بات آئی ہے اچھا حماس صاحب میں اس طرف آنگا دو بڑے آئینی عوضے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جا رہے ہیں ایک تو صدر کا اور دوسرا پھر چیئرمن سینٹ کا کہیں یہ تو نہیں ان کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ آئینی عوضے رکھے پھر جو حکومت کی پیفورمنس ہوگی اس کا ملبہ ان کے اوپر نہیں آئے گا دیکھیں یہ تو نہیں سوچ رہی ہے حکومت کا ملبہ الٹی میٹلی سب کے اوپر یہاں ہے یہ جو پہلے یہ جو بولتے ہیں کہ جی حکومت کا ملبہ ہم پر نہیں آئے گا یہاں آپ یا میں سوچ لیتے ہیں نہیں آئے گا ایسی بات نہیں ہے حکومت ظاہری سی بات ہے ایک آپ نے ڈرائیور مقرر کیا تو آپ نے ووٹ دیا ہے نا اس ڈرائیور کے حق میں شہباز شریف کے حق میں پہلے بھی ووٹ دیا تھا آج بھی آپ نے ووٹ دیا ہے اس کا مطلب ہے آپ شہباز شریف کے ساتھ ہیں اور اگر آپ شہباز شریف کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو اس کی بری اچھی کارکردگی کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی تو آج آپ اگر چیئرمن سینٹ لے کے یہ کہیں کہ جی میں بچ جاؤں گا تو ایسی بات نہیں ہے اس چلے یہ آپ کو سزائی موت نہیں ہوگی لیکن عمر کے حد تو لازمی ہوگی نا آپ اس کس قاتل کے ساتھ ہیں آپ یہ جھوڑ بول رہے ہیں کہ جناب میں وہ آئینی ہوتے ہیں بھئی آئینی ہوتے لیے ہیں تو تم اس کا مطلب ہے سپورٹر خوز کے صحیح بات تو یہ بلیک میلنگ کا اہم طریقہ ہے اچھا طریقہ ہے انہوں نے وہ لے لی ہے سینٹ چیک ہو گیا اماس صاحب اس طرح آنگا سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی ہے سوشل میڈیا کو بین کرنے کی تو کتنا امکان موجود ہے کہ سوشل میڈیا پاکستان میں بین ہو رہا ہے اسٹم شور مچا وہ ہے پاکستان کے اندر دیکھیں یہ کوئی پہلی قرارداد نہیں ہے ججوں کے والے سے کئی قرارداد یہ ایک ایسی ردی کی ٹوکری کی قرارداد ہے جس کو اگر یہ منظور بھی کر لیں یا کچھ بھی کر لیں تو یہ ایک ردی کی ٹوکری ہے جس کو جا ہم مرضی پھینک دیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس قسم کی کوئی قرارداد منظور ہونی نہیں اگر ہو بھی جائے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ ایسے وقت ضائع کرنے ہماس صاحب ٹویٹر بھی تو بند ہے ان کا کیا بتا ہے کہ میرا ٹوٹر چل رہا ہے لوگ کہتے ہیں ٹوٹر نہیں چل رہا لیکن بند کر دیتے ہیں میں یہ مان لیتا ہوں میں نے آپ کی بات سے نکار نہیں کیا لیکن مستقل بندش نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی ہے لیکن ہماس صاحب اس طرح کی چیزیں یہ پھر ڈیموکریٹک آپ کس بات کا اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرتے ہیں پھر اٹھا دیں اس چیز کو ساتھ سمپل آپ ڈیکلیئر کر دیں کہ آپ یہاں پہ نہیں آپ کر سکتے ازادی بہت سارے دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں جس کو آپ اور میں جو ہیں وہ اپنی سطح پر دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹر کے ساتھ ہمارے ساتھ نانسافی ہے کہ ہم لوگ اپنی جو ایک چیز ہے اس کو لوگوں تک نہیں پنچا سکتے ہیں لوگ جو ایک رابطے کے ذریعے ہیں اس کو یوز نہیں کر سکتے یہ بہارہ لیکز آتی ہے مگر اس وقت اس کا استعمال جو ہے وہ جہاں سے بند کیا جا رہا ہے اور بار بار بند کیا جا رہا ہے اس کی وجوہ سب کو پتا ہے کیوں کیا جا رہا ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے مگر ہوتا ہے میکنظم ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو اخلاقیات کروز کرے جو غلط بات کرے اس کے آپ خلاف کاروی کریں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں مگر 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 یہی ہے نا کہ یہ بات تسلیم کوئی نہیں کرتا ہمارا جو آئینی حق ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے ہم ایسی تمام چیزیں استعمال کر سکیں جو رابطے میں کارہ مت ثابت ہوتی ہیں یہ ہمارا آئینی حق ہے جس کو رکا جا رہا ہے اور بہرحال یہ میرے میرے نزدیک غلط ہے مگر بہرحال یہ اس قرارداد کو آپ سمجھے کہ یہ فارج ہے اس کا کوئی چیز ہے میں اس طرف آنگا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے وہ پنجاب میں پہلا کینسر کا سرکاری ہاسپٹل بنانے جاری ہیں تو ہما سب کیا تفصیل آتا ہے آپ کے پاس اس منصوبے کی دیکھیں جی اس منصوبے کے حوالے سے پہلے میں بتا دوں کہ ایک شباز شریف صاحب نے بڑا اچھا قدم اٹھایا تھا کیڈنی سینٹر بنائے جو آخری مراحل میں چل رہا ہے جی اور بڑا اچھا پنجاب کا سب سے بڑا کیڈنی سینٹر ہے اور ایشیا کے اچھے کیڈنی سینٹرز میں اس کو شامل کیا جا رہا ہے کہ جتنا اکیپمنٹ وہ دیے رہے ہیں ڈاکٹرز کو اس میں کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اسی طرح کینسر ہے کینسر کا مرض جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر اس کی شرعہ تین اشاریہ کچھ پرسنٹ بتائی جا رہی ہے جو بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ آگا خان انسٹیٹیوٹ موجود ہے کینسر کے حوالے سے پھر اس کے بعد تین چار اور ہیں شوکت خانم بھی ہے لیکن یہ ضروریات پوری نہیں کہا رہے تھے جو بہت ضرورت زیادہ ضرورت تھی کینسر یہ پنجاب کی حد تک تین سے چار ایسے کینسر کے یونٹ بنانے چاہیے کیونکہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے پاس بے تہاشا وسائل ہوتے ہیں چلیں یہ اچھی بات ہے کہ شروع ہو رہا ہے یہ بہت اچھا قدم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا قدم ہے اگر یہ ایسے ہی انہوں نے کہا کہ فری ہوگا تو پھر تو بہت اچھا قدم ہے کب تک منصوبہ مکمل کر لیے ہیں یہ اگلے تین سال کا ہے وہ کہہ رہے ہیں تین سال کے اندر بہت شکریہ حماس ہی سب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین اگر کوئی اچھا سٹیپ اٹھاتا ہے تو اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے لیکن جہاں پہ کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر تنقید بھی کرنی چاہیے اور جس کے اوپر تنقید کی جاری ہے اس کے اندر اتنی قوت بھی ہونے چاہیے کہ وہ اس تنقید کو برداشت کرے تو اسی کے ساتھ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام نیکسٹ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ